اسلام علیکم تو ایوری وان دیر سٹوڈنٹس نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں سیشن 2021 اور 2022 کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ تمام نیسیسری انفرمیشنز شیئر کریں گے دیر سٹوڈنٹس نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جس میں ایم بی بی ایس کے ساتھ ساتھ الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں بھی ایڈمیشنز اناؤنس کیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے پروگرامز ہیں اور اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی رینال ڈیالیسز آپٹیمیٹری اور آرثوپیٹکس انیستیزیا ٹیکنالوجی گیسٹرو انٹرولوجی ٹیکنالوجی ڈینٹل ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ آرثوٹکس اور پروسٹھٹکس ٹیکنالوجی اور ہر پروگرام کے لیے دس دس سیٹس ہیں اگر الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیکھا جائے تو ایف ایس سی پری میڈیکل وید منیمام سکسٹی پرسنٹ مارکس اور اس کے علاوہ آپ نے ایم ڈی کیئر سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ کلیئر کیا ہو ایج لیمٹ ٹوئنٹی ٹوئیئرز ہے اور صرف پنجاب ڈومی سیل کے کین ڈیر سی یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر اس کے میرٹ فارمولا کی بات کی جائے تو اس میں پی ایم سی کو فالو کیا جائے گا مطلب ففٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ فورٹی پرسنٹ ایف ایس سی اور ٹین پرسنٹ میٹرک میں سلیے جائیں گے لیکن یہ میرٹ فارمولا ابھی تک کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میرٹ صرف ایف ایسی کے مارکس کی بیس پہ ہی بنایا جائے مطلب آپ کے ایف ایسی کے مارکس پہ میرٹ بنایا جائے اور آپ کے لیے کمپلسری ہو کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ لازمی کالیفائی کیا ہو یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے اس لیے جن سٹوڈنٹس نے یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو وہ اپلائے کریں تو جیسے ہی یہ لسٹ لگیں گی تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے گا کہ اس کا میرٹ فارمولا کیا ہے لیکن لازمی ہے کہ صرف جنہوں نے ایم ڈی کیٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ کالیفائی کیا ہے تو صرف وہی اپلائے کر سکتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ نہیں دیا وہ یہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ایڈمیشن پروسس کی بات کی جائے تو یہاں پر آن لائن اپلائے کرنے کی کسی قسم کی کوئی فسیلیٹی ایویلیبل نہیں ہے تو اس لیے الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو خود نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ویزٹ کرنا ہوگی وہاں پہ سے آپ کو وان تھاؤزنڈ کا ایک پروسپیکٹس ملے گا اور اس کے ساتھ ایک فارم ہوگا جو آپ نے فارم فل کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ نیسیسٹری ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوں گے نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں الائیڈ ہیل سائنسز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں اور ان کی ڈیڈ لائن 10 جنوری 2022 ہے اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز کی کلاسس 29 جنوری 2022 سے سٹارٹ کر دی جائیں گی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں یونیورسٹی میں یہ ایڈمیشنز ایک بہترین اپرچونیٹی ہے یہ پروگرامز اینولی کرائے جائیں گے اور اگر فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہاں پہ فی ان پروگرامز کے لیے 42-60,000 ہو سکتی ہے لیکن یہ فی ابھی کنفرم نہیں ہے اور اپلائے کرتے وقت آپ کو جو ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہوں گے ان میں شامل ہیں کافی آف میٹرک ریزلٹ کارڈ کافی آف ایف ایسی پری میڈیکل کافی آف ڈومی سائل کافی آف سی این ای سی آر بے فرم ٹو پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز کافی آف حافظ قرآن سرٹیفیکٹ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ اپنا جو اس کا سرٹیفیکٹ ہوگا اس کی کافی بھی ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیسیبل کینیڈیٹ ہے تو وہ اپنی ڈیسیبلیٹی سرٹیفیکٹ بھی ساتھ اٹیج کریں گے اور یہ جو تمام ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس کی کوپیز آپ نے ساتھ لے کے جانی ہیں جو کہ اٹیسٹڈ ہوں تاکہ اپلائے کرتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ایڈمیشن فارم ہے وہ آپ کو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ایڈمیشن آفیس سے مل جائے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ریمیمبر می انیور پیئرز اللہ حافظ